اسلام علیکم جی میں ہوں حریم شاہ اور مجھے دو جو لوگ ہیں سر فرست جو ابھی پھر میرا نیم لے رہے ہیں اور غلط باتیں اور بے بنیاد باتوں سے لوگوں کو اپنے امین ہونے کی دلیلیں دے رہے ہیں صادق اور امین ہونے کی دلائل دے رہے ہیں اور ان میں سر فرست جو ہیں فارق ستار صاحب جو ٹڈے ہیں اور دوسرا فیاض الحسن جوہان صاحب فیاض الحسن جوہان صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کو مخاطب کرتے ہوں کہ میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی تھی اور ہمیشہ جب بھی میڈیا چینل نے مجھ سے بوچھا تھا تو میں نے آپ کی اصلیت شپائی تھی میں نے ہمیشہ بولا تھا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں میں نے وہ نہیں بولا تھا کہ جیسے آپ ہو کیوں کیونکہ میں دنیا کے سامنے آپ کو بیزت نہیں کرنا چاہتی تھی بدنام نہیں کرنا چاہتی تھی آپ کا یہ جو کیریئر ہے اس کو میں خراب نہیں کرنا چاہتی تھی ویسے تو مجھے پتے اور اللہ کو پتے اور کہ آپ کتنے 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 گلیز انسان ہیں اور آپ میڈیا پی این این کو انٹریو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پبلی سیٹی سٹنڈ کے ساتھ اور شکر ہے میرے ساتھ شادی نہیں اور اس پارٹی کا نام نہیں لیا ورنہ میرے اوپر نام آ جاتا تو پہلے یہ ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ وفا کریں آپ کی بیویوں کو تو بھی میں آپ کے کرتود بتاؤں گی اور بہت جلدی بتاؤں گی اور پھر ان کو پتا چلے گا کہ آپ کس طرح کے لوگ ہیں اور کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں سو آپ اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے نام کے ساتھ میں اپنا نام جوڑوں گی اور نہ میں آپ لوگ پہ اس قابل سمجھتی ہوں اور نہ کبھی سمجھوں گی اور فاروق ستار صاحب آپ بالکل جور نہ بولیں کہ کسی کے ساتھ آئی تھی اور ملاقات ہوئی تھی ملاقات وہ ہماری پی سی ہوتل میں ہوئی تھی وہ ہوتل کا روم تھا اور وہ عوام اتنی جاہل نہیں اور آپ خود مجھ سے ملنے کا شوک رکھتے تھے اشتیار کر رکھتے تھے اور سکس منز سے آپ مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ کراچی آئیں گی تو میری مہمان ہوں گی یہ ہوں گی وہ ہوں گی اور آپ جب ہم کراچی آئے تھے تو آپ خود چل کے ہمارے پاس ملنے کے لیے آئے تھے ہم آپ کے روم میں نہیں ملنے کے لیے گئے تھے تو جھوٹ کیوں بولتے ہو آپ عوام کے ساتھ جب سچ بول ہی نہیں سکتے سچی باتوں کی تصدیق کر ہی نہیں سکتے تو آپ لوگ کیا سیاست کرو گے آپ لوگ یہ میں کہتی ہوں کہ پاکستانی عوام سے ملتے جا کروں گی کہ ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر ایسے لوگوں کا انتحاب نہ کریں یہ جھوٹے اور اگلیز لوگ ہیں یہ صرف اور صرف دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے اور فیادر حسن چوہان نیکس ٹائم میرا نیم مت لینا اگر اپنی زبان سے میرا نیم لے کہ مجھے کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات کی ہی سے بھی ملی تو میں ساری کی ساری باتیں عمران حان کو بتا دوں گی اور آپ کے وہ چھپے کرتود بھی بتاؤں گی کہ عمران حان صاحب آپ کو لات مار کے پیٹی آئی کے پارٹی سے باہر کر دیں گے پھر آپ کی کیا عزت رہے گی لہٰذا اگر اپنی عزت کا حیال رکھنے تو مجھے ڈسکس مت کیجئے گا اگر مجھے ڈسکس کریں گے تو وہی بات ہے کہ تم اگر ہم سے ٹکراؤ گے تو سن لو مو کی کھاؤ گے تو فاروق ستار صاحب آپ بھی جھوٹ پولنا بند کریں آپ یہ مت کہیں کہ اچانک سے آئیں میرے اوفیس میں آئیں بات میں پتے چلے لوگوں نے کہا ہریمشہ ہیں لوگوں نے کہا یہ ہیں پھر میں آپ کی وہ ساری کی ساری جو میری اور آپ کی سکس من تک کال پہ بات ہو رہی تھی جو ورسپ پہ چیٹ پہ بات ہو رہی تھی وہ میرے پاس صحیح ہیں آپ یہ نہ کیجئے گا کہ وہ دلائل میں میڈیا کو دے دوں اور پھر آپ کو بدنامی کے سامنے ایک دفعہ سے پھر کرنا پڑے تو میں آپ جیسے لوگوں سے نہیں ڈرتی کیونکہ میں آپ لوگوں کے گیسے نہیں کھاتی میں آپ لوگوں کی کوئی ملازمہ نہیں ہوں میں آپ لوگوں کی کوئی کیپ نہیں ہوں میرے آپ لوگوں کے ساتھ ایسے کوئی تعلقات نہیں تھے مجھے چھپانا پڑے لیکن آپ لوگوں کا جو اصلی چہرہ ہے وہ میرے ابھی بھی موبائل فون میں محفوظ ہے لہٰذا مجھ سے بچ کے رہنا تینکیو سو مچ اتنا کافی آپ کی عزت افزائی کے لیے